السلام علیکم فرنڈز کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آمین تو فرنڈز آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اوپن پورز کے مطلق آج کل یہ ایشو بہت عام ہو گیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اوپن پورز ہمیشہ اوپن ہی رہتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہو جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لارج ہو جاتے ہو گئے ہیں ان کی اور جو ان کی اپیئرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو سراخ بہت بڑے سراخ نظر آنے لگے ہیں یہ ٹین ایجیز کو تو یہ پرابلم عام ہو گئی ہے یہ کیوں ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے اچھا کھانا پینا نہیں پلوشن بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہے تازہ ہوا تو ہم بلکل لیتے ہی نہیں ہر وقت رومز میں بیٹھنا اے سی کے اے سی میں بیٹھنا اور بلکل تازہ ہوا لیتے نہیں ہیں بہت ساری ہوم ریمڈیز یوز کرتے ہیں لیکن یہ ریمڈی بہت ہی زبردست ہے پلیز آپ کلنزنگ ضرور کیا کریں یہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اسے ہماری سکین سے ڈسٹ رموو ہوتی ہے اب میں آپ کو اوپن پوز کے لیے ایک ماسک بتاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست ماسک ہے انڈے کی سفیدی لینی ہے ایک عدد انڈا لینا ہے اور اس کی ہم نے لینی ہے سفیدی زردی بلکل نہیں ہی لینی یہ دیکھیں ویورز ہم اس میں سے انڈے کی سفیدی نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں سے انڈے کی سفیدی نکال لی ہے اور اب اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جھاک بننا شروع ہو چکی ہے اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ایک روئی کورٹن کی مدد سے اپنے فیس پر ایسے اپلائی کرنا ہے تین سے چار سیکنڈ تک مساج کرنا ہے اور بلکل اچھے سے لگا کے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فیس بلکل خوشک ہو جائے تو اس کو نارمل پانی سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک کوکمبر کی مدد سے سکن ٹونر بنانے کا طریقہ کہ اس سکن کو کیسے ٹون کیا جاتا ہے اس کو اچھی طرح دونوں ساڑے سے اتار کے اس کو پھر کسی بھی مکسی میں اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے جوس نکالنے کے بعد اس کو کسی چھنی کی محل سے چھان لینا ہے کسی چھنی کی مدد سے چھان کے تو اس میں اتنی ہی جتنی اس کی یہ کونٹیٹی ہے ایکویل کونٹیٹی میں روز وارٹر ایڈ کرنا ہے کوکمبر جوس نہ صرف آپ کے پورز کو ٹائٹ کرتا ہے بلکہ آپ کی سکن پر جو بھی پگمیٹیشن کا ایشو ہے اور سکن ریڈ ہو جاتی ہے سکن کی ریڈنیس کو بھی ختم کرتا ہے سکن کو کلین کرتا ہے کوکمبر جوس اور روز وارٹر دونوں کی ایکویل کونٹیٹی لینی ہے اور ایک بوتل میں ڈال دینا ہے دن میں دو سے اس کو بوتل میں رکھ لینا ہے اور کونٹن کی ہی مدد سے دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے سکن پر بلکل اچھے سے لگانا ہے اس سے آپ کی سکن ٹوننگ ہوگی اور آپ کے اوپن پور جو ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں میوز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی 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 موسیقی